موسیقی 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 اگر ایک ویکتی جو ووٹر ہے وہ گرام سبھا کا سدسیہ ہوتا ہے جانتے ہوگے اور آپ چکے مویوار پیچھلی بار رہے ہیں اور ہر ویکتی کو یہ ادھیکار ہے کہ جن پردیدی سے آم سبھا میں سیدھے سیدھے سوال پوچھیں اگر یہ سمجھے آپ کو لگ رہی ہے تو اور لوگوں کو بھی لگتی ہوگی اگر آپ نے لینے پائیں نہیں آ رہا ہے تو اور لوگوں کو بھی لگے گا نا تو اس کو لے کر سوال آپ آم سبھا میں نہیں پوچھیں آپ لوگ آم سبھا آج تک ہوئی ہی نہیں کبھی نہیں آم سبھا ہوا نہ ہم لوگ کو خوار ہے کسی بھی گرامین کو خوار نہیں یہ پانچ سال میں آج تک کبھی آم سبھا نہیں اگر کورونا کو لے کر تھوڑی دکت ہوئی ہے پچھلے کورونا دو سال سے جو ہے سمجھا ہے جس میں کی آم سبھا بستار روپ سے نہیں لگ رہا ہے لیکن اسے پہلے بھی تو ہوا کرتا ہوگا کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں جو بھی ہوتا ہے کاغج پر ہو گیا انہی لوگ جو ہیں اس کے کمیٹی کے آدمی اپنا بنا لیا ہو گیا کہانی خطب کبھی آم سبھا آج تک نہیں ہو یہ سنگھا چوری پنچائت خیر آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ پنچائتوں میں آم سبھا کو لے کر جو بے بستہ ہے جو کانونی روپ سے جو باتیں لکھی گئی ہے پنچائتی راج نیم میں اس کا گراؤنڈ پر implementation کو کیا کہیں گے آپ جو آم سبھا ہی نہیں لگتا ہے تو کیسے کام ہوگا اور لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں آپ کا سبھنام کیا ہوا ایک بات بتائی یہ آم سبھا کو لے کریں جو بات کہیں آم سبھا اگر نہیں ہوتا ہے تو پہلے بات پوچھیں گے آم سبھا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے آپ کے نظر میں کیا ہے نہیں ہوا آج تک پانچ سال میں تو ہم نے نہیں دے پانچ سال میں کیا پاندرہ بیس سال میں کبھی آم سبھا نہیں جو بھی ہوتا ہے بس کاغج پہ ہوتا ہے سرکار کا یہ نیم ہے کہ آم سبھا کرنا ہے لیکن سب کاغج پہ وارڈ میمبر ہو گیا مکیا ہو گیا مکیا ہو گیا سب کاغج پہ signature کر کے آم سبھا پاس کر دیتا ہے اچھا آپ آپ کا سب نام کیا ہوا سال پی ٹھاکور آپ تو سادھو بھی لگ رہے ہیں بھیس سے اور آپ بتائیں مینداری سے کیا آم سبھا جو بات کہہ رہے ہیں تو آم سبھا نہیں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے آم سبھا کبھی ہوا ہی نہیں کوئی لوگ کوئی لوگ یہاں سے کوئی لوگ یہاں کے ہیں جو آم سبھا میں کبھی گئے ہوں گے اس کے مت situations کے آئے ہوئے جائیں漏 نا کوئی گھ söگ overt رہے ہیں تو یہ باتیں یاں پر سامنے آئی ہے کہ آم سبھا یہاں پر نہیں ہوتا ہے wararna سبھا joka ğlانی ret frequ o مل رہا ہے آپ کا کیا ستیتی ہے نل جل ہم لوگ جانبین کہتے ہیں پانی پیدھر گرتا ہے پانی چال ہوئے نہیں ہے نل جل لگا ہی نہیں ہے ٹوٹی لگا ہوا ہے نہیں ہے بورنگ چال ہوا یہ نہیں ہے روٹ جو بنا ہم لوگ جس روٹ سے ہم لوگ پاس کرتے ہیں اس میں بیچ میں نالی ہے کہیں نہیں کہ ڈھکن سب گر گیا نیچے گر گیا پانی بھرے گا بارہ بارہ سمائے آگا تو پانی بھرے گا اندھیرہ میں اس میں آدمی گر جائے گا وہ رہا ٹوٹ جائے گا جو جان بھی جا سکتی ہے جالی جو لگا ہوا ہے پتھلا چھڑ کا وہ ایسی ہی ہے چاہتا اتنا سمسیہ ہے آپ کے پنچائت میں تو آپ لوگ سوال نہیں پوچھتے ہیں جاگروک نہیں ہیں آپ لوگ کیسے کیا دکت ہے سوال ہم لوگ کس سے پوچھنے جائے مکشا جی آپ کے ہیں نا آپ لوگ مکشا جی بنائے ہوں گے نا مکشا جی بنائے ہوئے تو میمبر کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے میمبر بناتا ہے میمبر جانے میمبر سے سوال پوچھئے میمبر سے میمبر تا ہے جانتا ہے مورک ہے جان پرتے ہیں چلیے کوئی بات نہیں تو دیکھیں یہ باتیں سامنے ہیں یہ بات واسطبکتہ ہے یوجنا پر کام نہیں ہوتا ہے اور کس سے سوال پوچھے یہ بھی ایک سوال بنا ہوا ہے آج گاؤں گرام کے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ سوال کیسے پوچھا جائے کس طرح سے ہم وہاں یوجنا کی جانکاری لے سکتے ہیں اچھے ایک بات اور بتائیے یوجنا پر جو یہاں کام ہوتا ہوگا تو ایک جانکاری کہتے ایک اور آدھار ہے کہ وہاں سائن بور لگ جاتا ہے کہ وہ اس کو بولتے سیلا پٹ اس یوجنا پر یہاں کام ہو رہا ہے اس کا اتنا لاغت آئے گا ساری بات لکھی جاتی ہے کہ آپ کو یہاں لکھا ہوگا ہے پنچایت جو سنگھا چوری ہے وہاں پر ایسی سمسیا ہے کہ یوجنا پر کام نہیں ہو رہا ہے لوگ یہ بھی سوال نہیں پوچھ پا رہا ہے کہ کن سے پوچھ ہیں اس پر کوسچن میں اُلجے ہوئے ہیں تو ان باتوں کو دیکھنا سمجھنا ضرورت ہے ایسے میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کے ویکتیگت ویچار سے ہم آپ کو اوقت کرار رہے ہیں گراؤنڈ پر کی اور جو بہتر ریپورٹنگ ہے جو ہم ہر یوجناوں کے جگہ پر جائیں گے وہاں بھی چوپال لگے گی اور وہاں سے بھی ہم آپ کو جو جانکاری ہے وہ بھی آپ کو دیں گے ساتھی ساتھ ہم آپ سے یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ آپ درسک ہمارے عدکاری پتہ عدکاری کے ساتھ ساتھ 36 پنچایت سے بھی جڑے ہوئے لوگ ہیں کمنٹ جرور کریں آپ کو یہاں پنچایت کیسا لگ رہا ہے اس پر بکاس کیسا ہوا ہے اگر ان لوگوں نے جو بات بتائی ہے کہ یہاں نہیں ہوا ہے تو اس کی کیا کرنا ہے کمنٹ جرور کریں ایک بات بتائیں راجزی ان سب سمسیہوں کے نیدان کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کیا راستہ ہے اوپر سے نیچے تک سارے لوگ بھرست ہیں نیدان کس کے پاس جائے گا پرخند اسطر پر پیٹیشن دیا جاتا ہے جسٹک اسطر پر پیٹیشن دیا جاتا ہے کوئی نیدان نہیں ہے اب کیا کرے لوگ یہی پیٹیشن واجی کر کر کے کیا کر لے گا ہرام سے بیٹھ جاتا ہے پیٹیشن آج بھی کاغش کا مہتو ہے اتنے خراب ہمارے یہاں کا سسٹم نہیں ہے اور کانون جو ہمارا دیش کا ہے شمیدھان بھارتی شمیدھان کی جو بے بستہ ہے اس میں آج بھی برست لوگ جیل جا رہے ہیں آپ نے سنا ہوگا دیکھا بھی ہوگا کئی سارے لوگوں کو برست جیل جاتے ہوئے چکے گی نہیں آج ہم لوگ اگر کاغش کو بھروسہ چھوڑ دیں اس پر لوگ اپنا کام چھوڑ کر ایک دن جائے گا دو دن جائے گا چلی اس پر بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں جرور کہنا چاہوں گا بیروڈ کرنا احوشک ہے دوسرا اپسن یہ بھی ہے جیل وہی جاتا ہے جو مکھیا ہے جو راجنیتی کرتا ہے جس کا سمپرک ہے جیل جلے آتے ہیں میں نام نہیں لینا چاہوں گا کاران جو بھی رہا ہو تو کیا لگتا ہے کہ ان کے سپورٹر اور ان کے ساتھ سہیوگی کو جیل نہیں ہوگا ہمارے سیتہ ماری میں ایسا کم ہے اور جگہ جو ہے ماننا ہے لیکن سیتہ ماری میں ہمارا ابھی تو کوئی ایسا بیدھایا کیا سانسد نہیں ہے بڑا سا بڑا جو ہے لیکن آج تک کسی کو جیل نہیں ہوا جبکہ سب بھرشت ہے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں دیکھئے جیسے میں درسکو کو میں جرور کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے انہوں نے بات کہی ہے کہ کاغذ کے اویلو نہیں ہے لوگ بھرستہ چار میں سنلپت ہیں لیکن وہ گھوم رہے ہیں اگر ایسی بات ہوگی تو سماج میں بے بیچار پھیل جائے گا اور میں نہیں چاہتا کہ یہ ایسی باتیں میں مانتا بھی نہیں ہوں کہ ایسی باتیں ہیں کاغذ کا آج بھی مہتو ہے اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو کاغذ پر بھروسہ کرنا چاہیے اب یہ ایک بات بتائیں آپ کے پاس پرمان کیا ہے کاغذ کا آپ نے کہا کہ کاغذ جو جس سے سبوت جس کو کہتے ہیں پروف ہوتا ہے آپ کسی کو ایسے ہی کہا دیں گے چلتے پھرتے بھستہ چار میں پورا لپت ہے دنیا ایسے مانے جائے گا کیا پرمان ہوگا آپ کے پاس دیکھئے ایک سادھاران سامیثال دیتے ہیں آپ کو کہ منڈیگا سے ہمارے یہاں ایک قبرستان ہے جس میں مشکل سے 20 سے 25 ٹیلر جو ہے مٹی گیرہ ٹھیک ہے اور اس میں نکاسی 38 لاکھ سے لے کر پہنے 3 لاکھ روپیہ کے لمسم جو ہے اس میں نکاسی ہے سمجھے گی آج تک کوئی سیلا پٹ وغیرہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سیلا پٹ لگا نام لکھا وہ آج تک کچھ نہیں ہے لیکن سارا پیسہ نکاسی ہو گیا مکھیہ کہتا ہے ہم جواب دے نہیں ہے وارڈ ممبر کہتا ہے ہم جواب دے نہیں ہے اس کا جواب دے ہے کون وہ کہتا ہے جہاں جانا جاؤ اس پر پیٹیسن جو ہے جلا میں دیئے بلوک میں دیئے کوئی سروائی نہیں ہے آتا ہے لوگ دیکھ دک کے چلا جاتا ہے اب وہ کیا لیتا ہے نہیں لیتا ہے تو ہم نہیں دیکھے ہیں کہ ہم گھوس لے کے چلا جاتا ہے یا کیوں چلا جاتا ہے آج تک ہمارے پاس بھی نہیں ہم پیٹیسنر ہے آج تک ہم سے پوچھنے نہیں آیا جو بھی جان چاہے کہ ہم پیٹیسن دیئے تو کیا ہوا کیوں دیئے تو آپ مان لیے کہ برسطہ چارے میں سب دنیا لیپت ہے ہو سکتا ہے کہ آپ جو آویدن دیئے ہوئے اس میں ایک کوئی ویکتی ہے آپ کے آویدن کو کہیں چاپ دیا ہوگا میں نہیں ہم جلہ میں میرے پاس ریسیبنگ ہے کوئی ایک ویکتی میں یہ نہیں کہوں گا جلہ کے سارے آدھیکاری میں کسی کی وقالت نہیں کر رہا میں کسی کے سہیوگ بھی نہیں بول رہا لیکن جو باستوکتہ ہو سکتے میں اس پر چرچہ کر رہا ہوں آپ نے جس کو کو آویدن ریسیب کر آیا ہو سکتا ہے وہاں ایک ویکتی کوئی ہو جو آپ کے آویدن کو سائٹ کر دیا ہو وہ آدھیکاری کے پاس نہیں بھیجا ہو سمبھو ہے ایک بار نہیں بھیجے گا دو بار تین بار ہم پیٹیسن دیئے اب ہم آتے ہیں اب کیا ہے پرکڑیا دیکھئے یہ کاغت کے جو ویلیو کی بات کہیں آپ نے آویدن دیا ہے جانچ ہونی چاہیے اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایک آدمی نے کسی نے اگر اس آویدن کو رکھ دیا اس پر کروائی نہیں کی تو اس پر کروائی نہیں ہونی چاہیے میں وہ تھریقہ بھی بتاتا ہوں چونکہ چاپال سمچار جانکاری لینے کو بھی ہے دینے کو بھی ہے اگر آپ نے کوئی آویدن دیا اور کسی پر آدھیکاری نے کام نہیں کیا تو ایک تیس سیما کے انترگات آپ کو لگے گا کہ اگر آدھیکاری نے اپنے کرتب بے کانیر بہن نہیں کیا تو اپنے بیہار میں لوگ سکایت نیوارن آدھیکار ادھیکار ادھنیم لاگو اس کے بارے میں جانتے ہیں نہیں اس کی جانکاری ہم لوگ نہیں ہم لوگ پورے گاؤں کے سب سے پچھڑے علاقہ میں رہتے ہیں چونکہ سمچار سی جانکاری ملے گی اور میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ شکایت نیوارن آدھیکار ادھنیم جس کا آپ کاریالے بھی دیکھتے ہیں جو آپ کے ہر انومنڈل میں بنا ہے اور پرمنڈل اسطر پر بنا ہوتا ہے وہاں پر سنوائی ہوتی ہے کسی بھی آدھیکاری جو اس کو تیرے دائرے میں آتے ہیں وہ بھی ہے جو آندولن ہوا تھا دیل ہی میں پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ نے آندولن کیا کہ یہاں پر لوگ پار لاغو ہو چکی تھی اپنے بیہار میں ہوئی اور یہ قانون آپ کو یہ دیتا ہے کہ 60 دن کے اندر اندر میں اگر کوئی ادھیکاری پتہ ادھیکاری اپنے کرتب بے روح سکتے چناب 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 بہتر پرتنید کیتنا مددگار ہو سکتا آپ پاس کوئی یوجنہ ہے کی ساری سماسیوں کا ڈندہ نکل سکے سماسیہ کا سمادھان ہے لیکن پاور میں آنے کے بعد ہی کوئی کچھ کر سکتا ہے ابھی تو جنت یہاں کی اگر چاہے گی تو میں اگلا مکہ کیا کریے گا کچھ بادہ کریں گے لوگ سے لوگ کو ابھی آم سوا نہیں ہو رہا ہے وہ سماسیہ ہے سب لوگ یہاں سماسیہ ہے سم بھوگی جو سرکاری سرکاری سرکار کے طرف سے جو فنڈ آئے گی اس کا سچارو دھنگ سے کام ہوگا آم سلحا ہوگی آم پبلک جو اپنا رکھیں گے اس پر کام ہوگی بیچار جو رکھیں گے اس پر کام ہوگی تو یہ بات انہوں نے اپنی رکھی ہیں بابا انہوں نے بات سنے ہیں ان بھروسہ کرتے ہیں آپ بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں تو ابھی پنچائت اسطر میں بہتر لوگوں کا چین ہو اس کے لیے کیا سندیش آپ دینا چاہیں گے ہمارے درش کو چونکہ آز بچائت میں دیکھا گیا ہے کہ ابھی بھی لوگ ڈر سے غلط لوگ کو ووٹ کر دیتے ہیں کیا سندیش دینا چاہیں نشبک شروع سے بتائیں نشبک شروع کریں لوگ ڈر کس بات کی نشبک چون ہو لوگ مت کریں نہیں تو جو اسطیتی ہے اس سے بہتر اسطیتی ہوگی اس پنچائت یہ بات جو میں پربھاو آپ کے جیوان پر رہا ہے ساتھ ہی آپ کے بچوں کے جیوان پر بھی پر آنے والے بھوش میں بھی اس کا پربھاو رہے گا میرا سمسیہ تو ہم نے سن لی ہے میرے درس کو نے دیکھ پی لی ہے آپ کی سمسیہ اب نیدان کے راستے پر آگے بڑھنے کی پہلی کری ہے جب جو جن پرتنی دی ہے اس کو بہتر بنائیے گا تو نیدان نکلے گا چونکہ آپ کی بات وہی لوگ رکھتے ہیں سرکاری ادھکاری کے سامنے ٹھیک ہے تو بہتر کو چونے گے جیسا سے اچھا ہو جو اچھا مخیہ ہو کام کرے پنچائت میں ہم لوگ کے بھی دیکھ ہے اچھے راستے پر لے چلیں گے ہم کو بھی اچھے راستے سا آپ کیا کچھ جی بلکل نہیں دان نکلے گا تو آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت دھنے بہت دھنے بہت دھنے میں دستوں کو کہنا چاہوں گا کہ ایک ایک ووٹ چیمتی ہے ہر لوگ اپنے ووٹ کا پری یوک کریں اور یہ ووٹ آپ کا بیشے سادھ سادھ مطلب کی آپ کی سویکشہ پنیروفر کرتا ہے آپ کیسے لوگوں کو ووٹ کرتے ہیں اس میں کوئی دخل اندازی نہیں ہو چاہیے نہ کسی سننے نہ کسی سے پربھابیت ہو آپ نشبک ہو کر ووٹ کریں بہتر کو چننیں گے بہتر پائیں گے اور آج کا اگر آپ کی سرک بہتر نہیں ہے تو بہتر پائیں گے تو آج کلی بس اتنا ہی میں اپنی بات چھوپال میں چاہتے ہیں تو نمبر ڈسپیلے کر رہا ہے نمبر 60066 10060 آپ اس نمبر کو کریں سمپر کر آپ جب ہم سے کہیں گے آپ پاس آنے کے لیے ہم آئیں گے اور بات بھی چھوپال رکھنے کا پڑ آس کے لیے بس اتنا ہی سمجھ کریئے ڈھنے بار